ابو کیا نام ہے ابو کیا نام ہے کہاں کہنے والی ہو ادھر کیا کرنے آئی ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ملیر سعود آباد سے ایک اور لڑکی جس کا کیس پولیس تھانہ میں ریپورٹ ہوا کہ اسے اغوا کر لیا گیا پہلے والی لڑکی جس کا نام دعا کازمی تھا دعا زہرہ بی جی سے کہتے ہیں اس کا ڈراب سین آپ نے دیکھا کہ اس نے نکاح کر لیا تھا اب اس کا ڈراب سین بھی ایسا ہی ہے یہ بھی اہل تشریف کیمیونٹی سے تعلق رکھتی ہیں اور انہوں نے بھی نکاح کر لیا اور یہ ویڈیو ہمارے سامنے آئی انٹر کسے دیکھے گا اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ رہے کہ سبسکرائب بھی کر دیں بیلیکن بھی پیس کر دیں نوٹیفیکشنز بھی آل پر سیلیکٹ کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بروقت دیکھنے کو مل سکیں ابھی بھی کیا نام ہے آپ کا ابو کو کیا نام ہے کہاں کے رہنے والی ہو ادھر کیا کرنے آئی ہو شادی کرنے آئی ہو کس کے ساتھ اپنی مرضی سے اس نے زبردستی تو نہیں اٹھایا عمر کتنا ہے آپ کی پہلے آپ کا نکاح ہے سچ کہہ رہی ہو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ اللہ محمد رسول اللہ اشہد اللہ الہ اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ اچھے بی بی آپ کا نکاح محمد نجیب شاہ روح کے ساتھ ہو رہا ہے جس میں حق مار پانچ ہزار روپے روبرو گوان کے آپ کو قبول ہے بی بی آپ کا نکاح محمد نجیب شاہ روح کے ساتھ ہو رہا ہے جس میں حق مار پانچ ہزار روپے روبرو گوان کے آپ کو قبول ہے آپ کا نکاح محمد نجیب شاہ روح کے ساتھ ہو رہا ہے جس میں حق مار پانچ ہزار روپے روبرو گوان کے آپ کو قبول ہے اب جہاں تک تعلق ہے ان چیزوں کا ایسے معاملات کا اس طرح گھروں سے بھاگ کر شادی کرنے کا تو جناب والا یہ سوسائیٹی ہمارے نوجوانوں کو برباد کرنے پر لگی ہوئی ہے اور کچھ کچھے ذہن خود بھی ہیں جو اس طرف چل پڑے ہیں سوسائیٹی کا قصور یہ ہے کہ جہاں پر پسند کی شادی کا کہا جاتا ہے وہاں پر ٹانکہ کہیں اور سٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے آج کل کے نوجوان لڑکی اور لڑکیاں ان حدود تک پہنچ چکے ہوتے ہیں جہاں سے ان کا گزارہ ایک دوسرے کے بغیر تقریباً ناممکن ہوتا ہے یا نہ سمجھی میں بھی وہ ایک دوسرے کو اپنانے کی کوشش میں اس حد تک چلے جاتے ہیں اب سوسائیٹی کا کام بنتا ہے اقل اور شعور رکھتے ہوئے جہاں جس کی جو پسند ہو پہلی تو بات ہے اس پسند تک بات پہنچے ہی نہ سولہ سے اٹھارہ سال کی عمر میں نکاح کروا دیا جائے اور پھر بھی جس کسی کو کوئی پسند آ جائے تو نکاح کروا لینا ہی زیادہ بہتر چیز ہے بجائے اس کے کہ اس طرح کی بدنامی سر تھوپی جائے کڑوی باتیں ہیں لیکن سچی باتیں ہیں اگر دماغ میں رکھیں گے تو یہ برائیاں معاشرے سے ختم بھی ہوں گی اور اگر ایسی خواتین ایسی لڑکیوں کے شادیاں پسند والی جگہ پر نہیں بھی ہوتے نا پسند والی جگہ پر زبردستی کروا دیا جاتے ہیں تو آج کل یہ سمارٹ فونز کا دور یہ دور جدید برائیوں کی طرف انہیں لگا ہی دیتا ہے اپنے پرانے ناجائز تعلقات کو بھال رکھ کے زنہ اور گناہ کی راہیں ہمبار کرتے ہوئے اللہ کی بھی مجرم ٹھہرتی ہیں اور یہ معاشرہ سب برائی کے پیچھے ہوتا ہے ہرگز ان باتوں کو اگنور مت کیجئے گا اور انہیں دماغ میں رکھئے گا شیئر بھی کریں ویڈیو کو زیادہ سادہ اور سبسکرائب بھی کر دیں پہلے گن بھی پرس کر دیں نوٹفیکشنز بھی آل پر سیلیکٹ کر دیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ